اسمبلی ایرکشن کی آمد آمد ہے لوگوں کا اس بات کو لے گا کہ تجسس تھا کہ خانوادہ یونسیسہ کس طرف رہتا ہے کس کے ساتھ رہتا ہے یا امیدواری کرتا ہے لیکن اب وہ بات صاحب ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کہ خانوادہ یونسیسہ کس مائل کے ساتھ رہ گا انہوں نے بھی اس بات کے ذارق پریس کمپنس میں اشارتن کیا کہ اس بات میں کتنی سچا ہے یہ خانوادہ یونسیسہ کدھر رہے گا دیکھیں آمیر بھائی ہم لوگ تقریباً دس سال سے مجلس اتیادل مسلمین کے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں مجلس اتیادل مسلمین کے نظریہ کے ساتھ جھوڑے ہیں اس درمیان شہر کی کئی سیاسی پارٹیوں میں جو ہے لیڈرشپ کا جو ہے کمی آئی مثلاً راستروادی میں آئی کانگریس میں آئی سماجوادی پارٹی ایک وقت میں سدارت سے خالی تھی راستروادی خالی تھی کانگریس خالی تھی اور ایسا نہیں کہ شہر کے یا ان پارٹیوں کے ریاستی ذمہ داروں نے ہم سے ملاقات نہیں کی یا ہم کو سدارت کا اوفر نہیں دیا تمام لوگوں نے تمام وفود نے ہم سے بات کی ہم سے ملاقاتیں کی اور پارٹیوں میں آنے کی پیشکرش بھی کی لیکن ہم لوگوں نے ماضی میں جس طریقے کی سیاست کی تھی کیا ہوتا تھا کہ ذرا سارا سی باتوں پر ناراضگی پر جو ہے نا لیڈرشپ سے ناراضگی پر ہم کو کہیں نہ کہیں یا تو پارٹی چھوڑنا پڑتی تھی یا پھر پارٹی سے دوری اختیار کر لینا پڑتی تھی ہم اس دس سالوں میں مستقل طور سے مجلس اتیاد المسلمین سے جوڑے رہے اور آگے بھی ہماری کوشش یہی رہے گی کہ اب مجلس کے نظریات سے جوڑے رہے اس بات کے پیش نظر مقتی محمد اسماعیل قاسمی آج مجلس اتیاد المسلمین کے ایمیلے میں مجلس اتیاد المسلمین کا رکن ہوں تنظیمی سطح پر اور ذمہ دار بھی ہوں مجلس اتیاد المسلمین کے ایمیلے مقتی محمد اسماعیل قاسمی اگر آ کر مجھ سے ملاقات کرتے ہیں یا میرے گھر کے خانہ افراد سے ملاقات کرتے ہیں یا تیمارداری مزاج پورسی کرتے ہیں اور اس دوران اگر کوئی سیاسی بات ہو جاتی ہے تو یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے کہ ہم کس کے ساتھ جائیں گے اور کس کے ساتھ نہیں جائیں گے ہمارا روز اول سے ایک ہی موقف رہا ہے ایک ہی سٹینڈ رہا ہے کہ ہم مجلس تیادل مسلمین کے امیدوار ہونے کی کوشش کریں گے امیدواری کا ہماری دعویداری پیش کریں گے اگر مجلس تیادل مسلمین ٹکٹ نہیں دیتی ہے تو اس صورت میں مجلس تیادل مسلمین جس امیدوار کو بھی اگر ٹکٹ دے گی ہم جماعت کے ساتھ ہم پارٹی کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے یہ ہمارا کلیر سٹینڈ ہے اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور ماضی کے پاس سالوں سے بھی ہم سے پارٹی کے تعلق سے امیدواری کے تعلق سے یہ باتیں لوگوں نے پوچھے اور ہم نے یہی جواب دیا آج بھی ہم مجلس کے جو پچھلی میٹنگ ہوئی اورنگ آباد میں اس وقت مجلس کے ذمہ داران کے سامنے ہم نے کلیر طور سے امیدواری کی جو ہے وہ دعوے داری پیش کی اور امیدواری کا ڈیمانڈ بھی کی ہے لیکن ہمارا آخری فیصلہ یہ ہے کہ مجلس اتیادل مسلمین جس کو بھی امیدواری دے ہمیں دے تو ہم لڑنے کے لیے بلکل تیار ہے اور مفتی اسمائل کو اگر دیتی ہے یا مفتی اسمائل مجلس اتیادل مسلمین میں رہتے یا ایک سوائے زیڑ اور کوئی بھی دوسرا گھر آ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک نظریہ کا پابند ہونے کی صورت میں ایک پارٹی کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت میں ہمیں ساتھ رہنا ہے یہ بات ہے لیکن مقامی سیاست کو لے کر بھی مفتی اسمائل سے ہماری کچھ شکایتیں رہی ہیں اور کچھ ناراضگی بھی رہی ہیں اس دوران آئی اس ملاقات کے دوران اس باتوں پر چرچہ بھی ہوا لیکن ہر دفعہ کی ہر ٹائم کی طرح اس ٹائم بھی جو ہے وہ جوابات پہ آئیں خیر ہم سیاسی لوگ ہیں ہمیں سیاست میں رہنا ہے ہم یہاں پر جو ہے آنے والی کوئی بھی سیاہی الیکشن ہے اس میں ہم ہمارا کردار تو نبھائیں گے ماضی میں یہ بہت ہوا ہے کہ ہم نے حالات کے پیشے نظر جلد بازی میں اور بینہ سوچے سمجھے بہت سارے فیصلے کیے جس کا خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑا سیاسی طور سے بھی بھگتنا پڑا اور دیگر طریقے سے بھی بھگتنا پڑا ہم اب ہر زاویے پر ہر بات پر غور خوض کر رہے ہیں اور ہر نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے اس مرتبہ سیاست میں کوئی بھی فیصلہ ہمارا ایک ہڑوڑی میں لیا ہوا فیصلہ یا جلد بازی میں لیا ہوا فیصلہ یا حالات کی مجبوری میں یا حالات کے پیشے نظر لیا ہوا فیصلہ نہیں رہے گا یہ فیصلہ جو ہوگا یہ ہمارا بھی مستقبل طے کرے گا ہمارے بھی دیگر باتوں کا مستقبل طے کرے گا ہم نے بھی اب بہت اچھی طریقے سے سب چیز کو سوچ لیا ہے اب بھی انشاءاللہ 21 کو 3 میں تقسیم کرنے کی سیاست ہے انشاءاللہ ہم بھی کرنے کی کوشش کریں گے حالات بہت کٹھین رہے ہمارے لیے ہم ماضی میں ابھی ماضی قریب میں جو حالات تھے وہ بہت کٹھین حالات رہے لیکن حالات سے ہم بھی ہر مرتبہ اُبھرے ہیں اور ہم نے بہت جگہ جو ہے نا درگزر کا ماملہ کیا سیاست میں کئی مرتبہ جو ہے باتوں کو سیاسی نکتے نظر سے دیکھنے کے بعد اس کا اچھا برا سمجھنے کے بعد یا نہ سمجھنے کے بعد بھی معاملات کو درگزر کیا ہے اب جو موقع ہوگا اب جو فیصلہ ہوگا اب جو قدم ہوگا وہ ہمارے لیے انتیاہی ضروری اور انتیاہی اہم فیصلہ ہوگا اس لیے کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے ہم ہر حالات کو اچھی طریقے سے ٹٹھول رہے ہیں اپنے مطابق ابھی صرف کچھ اپتدائی باتیں مطلب ہوئی ہے کوئی فائنل فیصلہ نہیں ہو سکتا اپتدائی اور رسمی ہی باتیں ہوئی ہے جو ایک سیاسی آدمی لیڈر یا ایک سیاسی ذمہ داران سے جو کرتا ہے اور ایک امیدوار کی حیثیت سے ایک انسان دوسرے سے بات کرتا ہے جیسے ایک روٹین بات آپ لوگ اس مرتبہ امیدواری مت کرو ہم نے کہا کہ آپ مت کرو مل کر لڑتے ہیں ہم نے کہا مل کر لڑو ہم کو امیدواری دے دو ماضی میں جو تکلیفیں ہوئی وہ تکلیفیں ہم نے بیان کیے لیکن حتمی طور سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے کوئی باتچیت مکمل طور سے ہماری جو ہے وہ ہوئی نہیں ہے اس تعلق سے لیکن موقف اٹل ہے بات اٹل ہے کہ امیدوار مجلس کا جو بھی ہوگا ہم اس کے ساتھ رہیں گے اگر ہم مجلس ہمیں امیدواری دیتی ہے تو ہم امیدواری کریں گے کچھ افوائیں اس طرح بھی چل رہے ہیں کچھ سعود وازیاں یا کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ میرشپ ہمیں چاہے گی کچھ پیسہ چاہے گی ایسے کچھ ہے سیاست میں ہر باتیں جو ہے نا ہوتی ہیں اور اس طریقے کی بات کرتا کون ہے اس طریقے کی بات اور افوائیں پھیلاتا کون ہے جو ان کی سیاست اس طریقے کے معاملات میں لپیت رہی ہے ماضی میں جو لوگ آج شہر میں ندی کے اس پار کی لیڈرشپ کو کورپوریشن میں مضبوط کرنے کے ذمہ دار ہیں جن لوگوں نے پانچ سال اقتدار میں ندی کے اس پار کے لیڈر کی لیڈرشپ کو جو ہے سٹینڈنگ کمیٹی کے عوضے دیئے میئرشپ کے عوضے دیئے زیلی کمیٹیوں کے عوضے دیئے بجٹ دیئے ہر طریقے کے کاموں کی منظوری دیئے اور آج وہ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں کہ سعودے بازی کی باتیں سیاست ہے اور سیاست میں ضرورتیں بھی رہتی ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں بھی آگے کوئی چیزوں اور کوئی باتوں کی ضرورتیں ہوگی ہمیں ہماری سیاسی لڑائی لڑنے کے لیے کوئی بات یا کوئی عوضے کی ضرورت ہوگی پارٹی کو ضرورت ہوگی تو ہر طریقے کی بات اس میں ہو سکتی ہے پیسہ ہمارا کبھی نزب لین نہیں رہا ہے سیاست میں میں بھی یہاں پر بیٹھا ہوں شہر میں مکتی محمد اسمائل بھی بیٹھے ہیں ہم نہ پیسے کے آگے ہمارے ایمان کو بیچھے نہ ہمارے زمیر کا سودہ کیا یونو سیسا خانوادہ کئی باتوں پر صفائی نہیں دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس طریقے کی سیاست یا اس طریقے کے عمل میں مکتلا ہے لیکن اس مرتبہ جو ہے ہم نے تیگ کیا ہے کہ ہر باتوں کا جواب ہر طریقے سے اور اسی طریقے سے دیا جائے گا